اپنے مالک سے ملنے کی جلدی میں چھت سے کودا ڈاؤگی اس کے بعد جو ہوا وہ عجیب تھا انسان اور ڈاؤگی کا پیار کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن کئی بار یہ پیار مسیبت لے آتا ہے چین میں ایک شخص کو پیار کی ایسی مسیبت کا سامنا کرنا پڑا کئی دنوں بعد جب مالک گھر لوٹا تو انہیں دیکھ کر اچھاہت ڈاؤگی نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی تیس کلو کا یہ ڈاؤگی سیدھے سرسٹھ سال کے لی کے اوپر جا کودا نتیجنل لی کی گردن ٹوٹ گئی ماملہ چین کا ہے بتایا جا رہا ہے وہ سپرنگ فیسٹیول کی چھٹی پر پریوار سے ملنے کے لئے آئے تھے وہاں ایک ہفتے تک رہنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو ان سے پریم کرنے والا سائیبیرین ہس کی بہت اتصاہت ہو گیا وہ نو فروری کو لی کو آتے ہوئے دیکھ کر سیڑیوں سے نیچے اترنے کی بجائے سیدھے دوسری منزل سے ہی کود گیا تیس کلو کے وزنی اس ڈاؤگی کے کودنے کی وجہ سے لی موقع پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے انہیں ترنت شہر کے پاس کے ہسپیٹر لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے پایا کہ ان کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور ریڑ کی ہڈی اپنی جگہ سے خسک گئی ہے آپات کالین سرجری کے لیے انہیں بھیجا گیا خوش میں آنے پر لی نے کہا کہ انہیں لگا کہ گھر کی دیوال ٹوٹ کر ان پر گر گئی ہے بعد میں انہیں حادثے کی وجہ پتا چلی دوسری منزل سے ان پر کود گیا تھا ان کا ہی ڈاؤگی آسپیٹل کے وزنی پر لیٹے ہوئے لی نے کہا کہ اس درکٹنہ کے لیے وہ ڈاؤگی کو دوش نہیں دیں گے لیکن اس بات کا اتحان ضرور رکھیں گے کہ بھوشے میں اسے پٹے سے باندھ کر رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ خبر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں جا کر اپنے کمنٹ دینا نہ بھولیں ساتھ ہی اسی طرح کی روچک و مزیدہ جانکاریوں اور خبروں کے لیے The News Talk کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد